اول انڈیا نیشنل لائف انشورنس ایمپلائیس فیڈریشن کی طرف سے ہوتل سائپر کاش نامپلی سٹیشن رون ہائیدرباد میں ڈس انویسمنٹ اور پریوزیٹیشن کا مخابلہ کرنے کے لیے حکمتیں عملی میٹنگ منعقید ہوئی لائف انشورنس کارپریشن آف انڈیا لائی سی سال 1956 میں خیم کی گئی تھی اس کے بعد اس کونیجی لائف انشورنس کمپنیوں کے خومیانی کے بعد یہ عام لوگوں کی بچت کو متحرک کرنے اور اسے خوم کی تعمیر کی سرگرمیوں کے لیے دستیاب کرنے کے ارادے سے کیا گیا تھا اگر ہم پیچھے مر کر دیکھیں اپنے لائی سی تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وجود کے 66 سال بعد نیشنلائزیشن کے مقاصف کو حاصل کرنے میں مکمل طور پر کامیاب ہوئی ہے یہ اب دنیا کی سب سے بڑی لائف انشورنس کمپنی ہے جس کے اساس 38 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ ہے اس نے ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے حکومت کو خاطر خواہ رقم فراہم کی ہے یہ سٹاک مارکٹ کے ساتھ سب سے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے اور جب بھی موقع کا مطالبہ ہوتا ہے تو اس نے ایک مستحکم ایجنٹ کے طور پر کام کیا ہے جب دوزار آٹھ میں معاشی سست روی کی وجہ سے بڑی بیما کمپنیاں ختم ہو گئی تو یہ مضبوط ہے مطالبہ کرتی ہے نہ کہ اسے کمزور کرنے کی کوشش کا حکومت اہین نے ابتدائی عوامی میں لائی سی جاری کر کے آئی پی او ٹکشکش اپنے حصے کے ایک حصے کو ختم کرنے کا فاصلہ کیا ہے یہ عوام کی فلاو پہپود کے لیے لوگوں کا پیسے کے تصور کے خلاف اور یہ نیجی کھلاریوں کی طرف سے منافعے کو زیادہ سے زیادہ بنانے کا باعث بنے کا اور معاشرے کے کمزور اور کمزور طبقوں کو انشورنس فراہم کرنے کے سماجی مقصد کو بری طرح متاثر آپ انڈیا لائی سی کرے گا حکومت کو سٹک ایکسچینجز میں درج کرنے کے اس اختام کے سخت سے مخالفت کرتا ہے اور حکومت کے ایک حصے کے ذریعے پروک کرنے کی آئی پی او کو تجویز کی بھی مخالفت کرتا ہے مائے وی نرسیمن ہوں آل انڈیا ناشنل لائیف انشورنس ایمپلائیس فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری ہوں آج ہیدر آباد میں ہوتل سائی پرکاش میں ایک سٹراتیجی میٹنگ کا آیوجن ہوا ہے جو یہ تائی کرنے کے لیے آیوجی تھی ہوگا کہ ہمیں ڈس انویسٹمنٹ اور پرائیوٹائزیشن جو گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو کائسا کاؤنٹر کرنا ہے لائف انشورنس کارپوریشن 1956 میں اس کا فارمیشن ہوا تھا پرائیوٹ انشورنس کمپنیز ٹھیک کام نہیں کر رہی تھی پیپل کا انویسٹمنٹ سیف نہیں تھا وہ بند ہو رہی تھی اسی لیے پرائیوٹائزیشن کو اپوس کرتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ ڈیسیشن لیا کہ اس کو نیشنلائز کرنا ہے 1956 میں لائیسی کا فارمیشن ہوا اور لائیسی اس کے بعد میں پیپل کے ہتھ میں لوگوں کے ہتھ میں آج تک کام کر رہا ہے جو بھی لائیسی فارمیشن کے لیے جب گورنمنٹ نے سونچاتا وہ سب اچیو کر لیا آج گورنمنٹ بولتا ہے کہ اس کو پرائیوٹائز کرنا ہے ڈس انویسٹمنٹ کرنا ہے اس کا سٹیک جو ہے اس کو ہم پرائیوٹائز کرتے ہوئے مطلب ڈس انویسٹ کرتے ہوئے پیپل کو بیچیں گے مارکٹ میں لسٹ کریں گے اگر پرائیوٹائزیشن ٹھیک تھا تو نیشنلائزیشن کیوں کیا گیا اور نیشنلائزیشن ٹھیک ہے اور لوگوں کے ہتھ میں کام کر رہا ہے لائیسی تو پھر آج پرائیوٹائزیشن کی اور کیوں اس کو بیجا جا رہا ہے گورنمنٹ بولتا ہے اگر کوئی کمپنی پروفیٹ میکنگ نہیں ہے تو ہم اس کو پرائیوٹائز کر دیں گے ہم مینٹین نہیں کر سکتے ہیں وہی ایر انڈیا کے بارے میں بولا تھا پرائیوٹائز کیا تھا پھر اگر لائیسی پرائیوٹائز کرنے کے لئے لائیسی اگر سٹرانگ ہے لائیسی اگر پروفیٹ میکنگ ہے تو پھر اس کو پرائیوٹائز کیوں کیا جا رہا ہے سو کروڑ کے جو انویسٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا اس میں ڈیویڈینڈ ہر سال ڈائے ہزار کروڑ سے زیادہ ہم پے کر رہے ہیں لائیسی پے کر رہا ہے گورنمنٹ کو اور لائیسی فائیوئیئر پلان میں بھی انویسٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کا اتنا کام میں ہم انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر لائیسی کو پرائیوٹائز کرنے سے لوگوں کا نقصان ہے اسی لئے اس کے خلاف ہے اور اس کے لئے ہم کیمپین کریں گے کیونکہ یہ لوگوں کے ہیٹ میں نہیں ہے دیش کے ہیٹ میں نہیں ہے